بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آرڈر فورٹی وان رول فائف سی پی سی انیس سو آٹھ فاضح کر رہا ہے کہ پروسیڈنگز اور ایگزیکیوشن آف ڈیکری سٹے ہو جائے گی ایپلیٹ کوٹ میں ماتحت عدالت کی کاروائی سیول کورٹ کی کاروائی کے خلاف جب ایپلیٹ کوٹ میں اپیل دائر کر دی جاتی ہے تو ایپلیٹ کوٹ اس وقت تک جب تک وہ اپیل فائل نہیں ہو جاتی اور جب تک وہ اپیل کے اوپر حکم صادر نہیں کر دیا جاتا وہ کاروائی نہیں روکی گئے گی اور ادالت اپیل اپیل کی دائری کے بعد سفیشنٹ ریزنز کے اوپر معقول وجوہات کی وجہ سے اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کو موخر کر سکتی ہے ڈیلے کر سکتی ہے سٹے کر سکتی ہے حکم امتنائی جاری کر سکتی ہے لیکن اپیلیٹ کوٹ اس حوالے سے سیکیورٹی طلب کر سکتی ہے حسائل سے کہ اس ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو روکنے کی مد میں یا اس پروسیڈنگز جو سیول کورٹ نے کی ہیں اس کو روکنے کی مد میں اپیل کے حوالے سے آپ کو سیکیورٹی جمع کروانی ہوگی کسی عدالت کے حکم کے خلاف صرف اپیل کرنے سے حکم امتنائی نہیں ہو جاتا جب تک عدالت باقاعدہ حکم امتنائی کا حکم جاری نہیں کرتی ہے اور یہ حکم اپیلیٹ کوٹ انڈر آڈر فورٹی وان رول فائیو سی پی سی انیس سو آٹس جاری کرتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن سیون وائی الار پیج ہے وان فور وان ایٹ میں اب آڈر فورٹی وان رول فائیو واضح کر رہا ہے چند ایسی گرونز کو چند ایسے اسینشیلز کو جو کہ آڈر فورٹی وان رول فائیو کی اپیگیشن کے لیے لازمی ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو درخواست گزار ہے جو اپیل لے کے آیا ہے سیول کورٹ کی ڈگری کے خلاف اس کو اگر حکم امتنائی جاری نہ کیا گیا اس ڈگری کی ایکزیکیوشن کے اوپر ایکزیکیوشن کے خلاف اگر سٹین نہ دیا گیا تو اس بندے کو ناقابل تلافی نقصان ہونے کا حد شب ہے دوسری بات کہ کیا جو درخواست اپیل ہے اپیلٹ کورٹ کے پاس وہ بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر عدالت کے اندر داہل کر دی گئی ہے اور تیسری بات کیا عدالت اس بات مطمئن ہونی چاہیے کہ اس بات کی شورٹی جمع ہونی چاہیے اس بات کی زمانت ہونی چاہیے کہ حکم یا ڈگری جس کی پروسیڈنگ یا ایکزیکیوشن کے اوپر عمل درامت کے اوپر سٹے جاری کیا جا رہا ہے بعد فیصلہ اپیل کیا اس کو ایکزیکیوٹ بھی کروایا جا سکے گا یا نہیں اس حوالے سے عدالت اپیل باقاعدہ اس درحاظ گزار سے سیکیورٹی طلب کرے گی اس بات کی زمانت کے لیے کہ بعد اپیل جو ہے اس حکم پہ یا اس ایکزیکیوشن پہ عمل درامت کیا جا سکے اب اپیلٹ کوٹ اگر سٹیٹس کو جاری کرتی ہے تو اس کا اطلاق جو ہے فوری طور پر اسی وقت ہو جاتا ہے جس وقت وہ سٹیٹس کو جاری کیا جاتا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے نائٹی نائٹی ٹو ایسی ایم آر پیج ہے وان ٹو سیون میں اب آرڈر فورٹی سیون آرڈر فورٹی وان سوری رول فائی سی پی سی انیس سو آٹھ جو حکم امتنائی ہوگا جو اپیلٹ کوٹ جاری کرے گی کسی ڈگری کی پروسیڈنگز یا اس کی ایکزیکیوشن کے خلاف اس کے جو پرنسپلز اسٹیبلش کیے گئے ہیں اور ان کی پرنسپلز کی جو انٹرپٹیشن کی گئی ہے وہ ایک بہت ہی اچھا کیسلہ ہے پڑھنے کے قابل ہے پی آرڈی نائنٹی سیونٹی سکس لاہور ہائی کوٹ پیج ہے وان فور ٹو سیون میں یہ انٹرپٹ کیا گیا ہے اسی حوالے سے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ جب کسی سیول کوٹ کی ڈگری کی پروسیڈنز کو روکنے کے لئے یا کسی ڈگری کی ایکزیکوشن کو روکنے کے لئے حکم امتنائی جاری کیا جا رہا ہے تو اس حکم امتنائی کا اطلاق جو ہے وہ مسئول علیہ کی تعمیل سے ہونا چاہیے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑے جاری کیا جائے اور اس کو کنفرم اس وقت کیا جائے جب وہ مسئول علیہ آ جائے آرڈر فورٹی ون رول فائیو کے تحت اس کو سمبن کیا جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی آل ٹی نائنٹی سیونٹی ایٹ کراچی پیج ہے وان ففٹی ٹو اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح سے ایک نیشل جسٹس کا قانون ہے اسی طرح اگر آپ پروسیڈنگز کو روک رہے ہیں اگر آپ ڈگری کے ایگزیکوشن کو روک رہے ہیں جو مسئول علیہ ہے جس کے خلاف آپ اپلٹ پورٹ میں اسٹیل لے رہے ہیں اس کو سممن بجوائے اور اس کی سممن کی تعمیل کے بعد ہی حکم امتنائی کو اپلیکیبل سمجھے جائیں اور اگر عدالت اپیل جو ہے حکم امتنائی کو ہارش کر دیتی ہے تو اپلٹ کوٹ کا یہ ہارش کرنے کا جو حکم ہے وہ اپیلیبل ہے اور اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹی سیونٹی سیون کراچی ہائی کوٹ پیج ہے ڈبل ٹو ایٹ میں اب بات یہ ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ یا پبلک افیسر انڈر آرڈر فورٹی ون رول فائیو سیول کوٹ کی پروسیڈنگ ڈگری کی ایکزیگوشن کو روکنے کے لئے عدالت میں آتا ہے تو اس حوالے سے دیئر کیناٹ بی آٹومیٹک گرانٹ آف سٹی آف ایکزیگوشن اف ڈگری اس وقت تک جب تک اس پارٹی کو خواہ و گورنمنٹ ہے یا پبلک افیسر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو بھی زمانت شورٹی جمع کروانے کا عدالت کہے گی تاکہ اپیل کے فیصلے کے بعد جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ کیا جا سکے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2001 SEMR پیج ہے 377 کے پیج ہے جو سیکیورٹی یا زمانت کے حوالے سے بات ہے تو اس حوالے سے جو رول اسٹیبلش ہوئے اور جن رولز کے اوپر انٹرپیٹیشن کے اوپر کی گئی ہے کہ بعد از اپیل اس دگری کو یا اس پروسیٹنگ جن کو سٹیک کیا گیا ہے اس کی عمل درامت کے لیے زمانت کا جمع کروایا جانا منڈیٹری ہوگا اور عدالت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ سیکیورٹی ہو گئی ہے زمانت آ گئی ہے کہ اگر ہم حکم امتنائی عدالت دے رہی ہے تو اس کے بعد فیصلے کے بعد کیا اس پہ عمل درامت ہو سکے گا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے پی لڈی سپریم کورٹ پیج ہے فیفٹی ٹو اور اس سے پہن لے جب بات انٹرپیٹ ہوئی تھی نائنٹین ایٹی فور سی ایل سی پیج ہے ثری فور فائف فور اس میں یہ تھا کہ آرڈر فورٹی ون رول فائف جو ہے کتی صورت ایسی صورت میں اپلائی نہیں ہوگا جس صورت میں ڈگری ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے ڈگری ہیز بین ایگزیکیوٹی رول دس نائنٹ پلائی یہ بات ایک سیٹرڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپیٹ کی گئی ہے ایک کیس لہ میں جو ریپورٹ ہوا بھی ہوا ہے آل انڈیا ریپورٹ میں 2003 ہے اور پیش ہے 192 میں یعنی جس وقت سیول کورٹ کی پروسیڈنگ یا ڈگری کی ایگزیکیوشن پہ آپ سٹے پہ آئے ہیں اور اگر وہ ایگزیکیوٹ آر ریڈی ہو چکی ہے دین قطعی صورت اس کے خلاف سٹے پروسیڈنگ میں نہیں ہوگا اور آرڈر 41 رول 5 جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائن نہیں ہوگا جہاں تک بات ہے اپیل کے اوپر اس پروسیڈنگ کو اور اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کو روکنے کی بابت اور اس میں سیکیورٹی کا جمع کروایا جانا اس کی جو رول اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہ انٹرپیٹ بھی ہوئے ہیں عبد الرحمن بنام اسلام آباد ٹون کوپریٹیو بینک لیمٹیڈ ایک کیس لا ہے اور یہ ریپورٹ ہوا ہے پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی ون اور پیج ہے ون ایٹ زیرو میں اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ آڈر فورٹی ون رول فائی جو ہے یہ اسٹیبلش ہوگا اور کس طرح سے اس میں سیکورٹی رکھی جائے گی یہ نائنٹین فیفٹی ون کا ایک فیصلہ ہے جو ڈاکہ ہائی کورٹ میں بنگلہ دیش جو اس وقت ہے اس وقت تو مشرقی پاکستان تھا وہاں کی جو کورٹ تھی اس نے اس پہ فیصلہ دیا تھا اور بڑے زبردست قسم کی انٹرپیٹیشن اس کیس میں کی گئی ہے اس کی کے اوپر ایک کیس پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کا بھی ہے پی ڈی نائنٹین فیفٹی فائف لاہور ہائی کورٹ پیج ہے تھرٹی فور اور یہ انٹرپیٹ ہوا ہے نظیر احمد ورسیز محمد سعید اس کا ٹائٹل ہے اور اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ہمیشہ کورٹ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اپیل کے فیصلے کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی اس کو کس طرح سے یقینی بنایا جا سکے گا تو یہ چند باتیں تھیں جو آرڈر فورٹی ون رول فائیو کے حوالے سے انٹرپیٹیشن میں سامنے آتی ہیں تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے اگر اچھا لگے تو اگر نہ لگے تو بلوک کیجئے انفرنڈ کیجئے تینک اللہ فیس